ہیلو فرینڈ اسلام علیکم میں ہوں بلال لیاقت اور آپ دیکھ رہے ہیں بلال پیجن سپورٹ تو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ایک اچھے اور اچھے خون میں پیوٹی خون میں ایک ٹیڈی بچے کی پچان کیسے کر سکتے ہو کیونکہ بچوں کی پچان کرنا بہت ہی مشکل طریقہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور اس کی پچان ہر بندہ نہیں کر سکتا کتنے برورے خلاری بھی پچان کرنے میں رہی جاتے ہیں البتہ میں آپ کو بہت ہی مہین کچھ چیزیں بتاؤں گا بچوں میں حاس کر کے آپ ان کے ذریعے پہ پچان سکتے ہیں کہ اچھا ریڈی ہونا ہے کہ نہیں ہے بلیڈ میں اچھا ہے کہ نہیں اچھا رہا تو الحمدللہ دوستو یہ میرے بہت ہی مہین جوڑوں کو بچے ہیں تو آپ سب سے پہلے آپ پہ یہ لازمی نوٹ کریں کہ یہ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کے جو پنجیں وہ آپ دیکھیں بلکل بلیک الگ ہوں گے جیسے کوئے گئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں دیکھیں یہ کتنے کالے گلر کے ہیں اور آہستہ آہستہ بڑے جب ہوتے جائیں گے تو ان کے پنجیں بلکل جو ہے صاف ہوتے جائیں گے اور جامنی گلر میں آئے جائیں گے اور دوستو ساتھ ہی آپ ان کی نوک چک کریں ان کی نوک دیکھیں کتنی لمبی ہے اٹیڈی ہمیشہ لمبی نوکہ ہی کمیاب ہوتا ہے اور یہ نہیں کہ بہت لمبی نوک ایک دو بہت لمبی نوکہ آج کل آگئے نا وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک فیشن ہی ہے جیسے وہ نہیں ہوتا فارمی مرگہ وہ فارمی مرگہ سمجھ لیں دیسی مرگے وہ فارمی مرگے میں بڑا فرق ہوتا ہے ہاتھ طرح سے تو وہ تو دوستو بزنس بنانے کے لئے لوگوں نے جو ہے نا خوبصورتی کے لئے وہ لمبی نوکے ٹیڈی بنا لی ہیں بہت لمبی نوکے ٹیڈی لمبی نوکہ ہوتا ہے پتلی نوکہ ہوتا ہے بہت زیادہ لمبی نوکہ نہیں ہوتا جب بہت زیادہ لمبی نوکہ ہوتا ہے اسے سیٹھ والے بھی کہتے ہیں ویسے وی اے پی ہونڈا بریڈ بہت سے لوگوں نے اپنے پر انداز سے بنایا ہوئے ہیں روئیل یہ وہ دوستو جو پروازیں ان ٹیڈیوں میں ہیں وہ کسی ٹیڈی میں نہیں ہیں اگر ٹیڈی کو بدنام کرتے ہیں وہ دوسرے نام جو ہیں وہ ٹیڈی کو بدنام بھی کر رہے ہیں جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی کہ میں نے ٹیڈی خرید رہے ہیں وہ خرید لیتا ہے کون سے روئیل خرید لیتا ہے سیٹھ والے اس طرح مختلف قسم کے جو ٹیڈی خرید لیتا ہے اڑاتا ہے اڑتے نہیں ہیں پھر اس کا دل ٹیڈی سے اوزار ہو جاتا ہے وہ سو بند کو تاتا ہے جو ٹیڈی تو اڑتے ہی کو نہیں جی میں نے ٹیڈی لیے تھے ٹیڈی تو اڑتے ہیں اب بتا یار جب آپ ارجنل چیز لوگے اچھی چیز لوگے پیور میں لوگے اچھے خون میں لوگ ہے اچھے بلڈ میں لوگ ہے تو اڑے گی نا اب ان کی نوکیں دیکھیں بلائے کلر کی ہیں یہ جو سفید کلر کی نوکیں نا یہ بھی ارجنل ٹیڈی ویڈی کون نہیں ہیں مجھے پتا ہے بہت سے دوستوں کو بہت سے استادوں کو میری بات غلط لگ رہے ہوگی اور صرف انہی کو غلط لگے گی جو بزنس کرتے ہیں اور یا جنہوں نے خود جو سفید نوکے ٹیڈی بنائیں یا ٹیڈیوں میں سفید نوکے کو بوتر دے کے ان میں خوبصورتی بنائی ہے اپنے بیچنے کے لئے ان لوگوں کو میری بات ہرگز اچھی نہیں لگے گی میرا بتانے کا مقصد صرف یہ ہے جو نئے ہو دوستوں حضرات ہیں ان کو اچھی بات ان کے ذہن تک پوچھے اور ان کو اچھی لگے اگر دوستوں آپ کو میری بات اچھی لگتی ہے تو آپ ہمارے ویڈیو کے نیچے لائک کا بٹن ہے لائک کو بٹن کو دبائیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور اگر پسند آتی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اچھا دوستوں میں آپ کو بتا رہا تھا اب آپ دیکھیں ان کی نوکیں بلکل کال نہیں ہیں ان کے پنچے بھی دیکھیں بلکل کالیں اب میں آپ کو ان کے ماں باپ دکھاؤں گا آپ وہ دیکھ کے بتائیے گا کہ بلکل یہ ان کے بچے اس طرح کے نکلیں یا نہیں نکلیں اور ان کے پنچے دیکھیں گا ان کے پنچے دیکھیں گا اب بھی دیکھیں ان کے پنچے کالے کال رکھیں آہستہ آہستہ جا کے آگے ان کے پنچے جو ہیں وہ جامینی کال رکھے ہو جائیں گے اب میں آپ کو ان کے ماں باپ کا شوق کراتا ہوں دوستو آپ ان کو بھی دیکھیں ان کے ماں باپ کو اور آگے ان بچوں کو بھی دیکھیں اگر آپ بچے خریدتے ہیں تو آپ ایسے بچے خریدیں تاکہ آپ کو اچھے بچے ملیں اور آپ کو کمیابیاں بھی حاصل ہوں آپ کے پیسے زائیں ہرگز نہ ہوں تو دوستو ابھی ماں آپ کو ان کے ماں باپ بھی دکھاتا ہوں دوستو یہ آگے جو فرنٹ پہ ہے یہ ان بچوں کی ماں ہے اس جوڑے کے انڈے ہیں وہ یہ جو فرنٹ پہ مادی ہیں میں انڈے ان کے گم آ دیتا ہوں پھیر دیتا ہوں باقی جوڑوں کے نیچے اور بچے وہ نکالتے ہیں یہ بچے نہیں نکالتے کیونکہ ان سے بچے نہیں لیتا یہ تیڈی مادہ ہے جس کے انڈے ہیں اس کے ساتھ جو نعرہ میں آپ کو اس کا بھی شوکرات ہوں آپ مادہ کو دیکھ لیں الحمدللہ بھی تو پتھی ہے بلکل پیور مجھے سمجھ لئے زیادہ عمر کی نہیں ہے ابھی بلکل پتھی ہے جب یہ زیادہ عمر کی ہو جائے گی تو یہ اس کی گردن اور دردہ گہری ہو جائے گی وہ اس کے پڑو پہ تو چھا بھی آ جائیں گے ابھی آپ نے یہ مادہ دیکھی ہے یہ جو فرنٹ پہ ہے اب اس کے ساتھ کا جو نعرہ میں آپ کو دکھاؤں گا یہ دوسرس کا نعرہ ہے یہ اس مادہ کا نعرہ ہے اس پیر کے وہ بچے ہیں یہ نعرہ آ گیا یہ دس نمبر پیر ہے میرا ماشاءاللہ یہ میں نے خود پیر کیا ہوئے باقی چودری والا تو یہ دس نمبر سے ہی ہے اور ان کے گھر کا دس نمبر یہ ہے یہ جو مادی ہے ان کے گھر کی پانچ نمبر ہے پانچ نمبر جوڑو کی مادی ہے یہ ان کے نمبر ہیں میں نے ان کو جو ہے نا اپنے طریقے سے ان دونوں کو ماشاءاللہ پیر اپ کی ہے اپنے ذہن کے مطابق اور الحمدللہ بہت ہی اچھا پیر اپ ہوا اور ہمارے استاد صاحب میں نے ماشاءاللہ اس کو پاس کی ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی بہت ہی اچھا پیر اپ ہے اور یہ جو فرنٹ پہ پیر بیٹھا ہے اب اس کے لئے پر چلا گیا ہے یہ اس کے بچے میں نے آپ کو شوک رایا تو ابھی آپ ان کے پنچے دیکھ لیں ان کے پنچے کا کلر بھی دیکھ لیں ابھی دیکھیں اور وہ ان کے بچے ہیں وہ بھی آشتہ آشتہ اوپر آکے جب اپنے عمر میں آئیں گے تو وہ بھی اپنے پنچے جو تھے بلیک سے اس طرح جاملی کلر کے کر جائیں گے بس تو یہ اچھے خون کی پیچان ہوتی ہے اور امید کرتا ہوں دوستو آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی اگر آپ کو ہمارے کو اتر اچھے لگتے ہیں ہمارے ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب کی چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو لگائیں تو آپ کو وہ رسیب ہو جائے کریں اور ساتھ ہی دوستو آپ میں اجاز چاہوں گا اپنی دوم میں بھی یاد رکھیں آپ کا دوست بھی لا لیاقت اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز لازمی لائک کریں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں آپ کے لائک کرنا ہمارے لئے احتلاف ضائع ہوتی ہے اور ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہر روز نئی سے نئی ویڈیو لگایا کروں تو آپ اس کے ساتھ میں جائے چاہوں گا اپنی دوم میں یاد رکھیں اللہ حافظ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیلہ ایکن کو دبائیں ہمارے سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لئے